عشق دا روگ برا عشق دا روگ برا تیلوں سمجھانیاں سننیاں دل دا معاملہ پاکستانی گلوکارہ زلے ہماں برے صغیر پاکو ہند کی نامور مغنیہ اداکارہ موسیقارہ اور ہدایتکارہ میڈم نور جہاں کی بیٹی تھی گلوکارہ زلے ہماں فروری 1944 کو لاہور میں پیدا ہوئی آپ میڈم نور جہاں اور شوکت حسین رزوی کی سب سے چھوٹی بیٹی تھی آپ کا بچپن آسودگی میں گزرا ابھی کم سن ہی تھی کہ والدین کے درمیان الہدگی ہو گئی والد شوکت رزوی نے عدالت میں زلے ہماں کی سپردگی کے بدلے میں شاہ نور سٹوڈیو کا مطالبہ کیا اس طرح زلے ہماں اپنی والدہ کی آغوش میں آ گئی اور سٹوڈیو شوکت رزوی کے پاس چلا گیا اپنی والدہ کی طرح زلے ہماں کو بھی گلوکاری کا جنون کی حد تک شوک تھا لیکن میڈم نے انہیں موسیقی کی دنیا سے دور رہنے کا کہا کیونکہ وہ نہیں چاہتی تھی کہ اس شعبے کی وجہ سے زلے ہماں کی ازدواجی زندگی بھی متاثر ہو ہر ماں کی خواہش ہوتی ہے کہ وہ اپنی زندگی میں اپنے بچوں کی خوشیاں دیکھے اور انہیں اپنے گھر بارکہ کرے میڈم نے بھی زلے ہماں کے ہاتھ پیلے کرنے کے لیے تگو دو شروع کی انہیں معروف اداکار اور ہدایتکار کفایت حسین بھٹی اور کیفی زلے ہماں کے لیے بہترین جیون ساتھی محسوس ہوئے لہٰذا انہوں نے اس جوڑ کے لیے کیفی کے بھائی معروف موسیقار اور اداکار انعیت حسین بھٹی سے رابطہ کیا جس پر انعیت حسین بھٹی نے میڈم کو یہ کہتے ہوئے منع کر دیا کہ کیفی ان کی بیٹی کے لیے کسی بھی طرح سے مناسب نہیں اور انہوں نے کیفی کے مطالق اپنے تحفظات کا اظہار بھی کیا یہ سب جان کر میڈم نے اپنا ارادہ تبدیل کر دیا اور پھر انہوں نے زلے ہماں کی شادی اداکار اور بٹ جولرز کے مالک اقیل بٹ سے کر دی جن سے ان کے چار بیٹے احمد علی بٹ حمزہ علی بٹ محمد علی بٹ اور مصطفیٰ علی بٹ پیدا ہوئے احمد علی بٹ اس وقت پاکستان فلم انڈسٹری کا مشہور نام ہے جو بہت سے پروجیکٹ کر چکے ہیں اور میڈیا میں اپنی ایک الگ پہچان رکھتے ہیں ناظرین کے لیے یہ بات دلچسپی سے خالی نہیں ہوگی کہ احمد علی بٹ نے کیریئر کا آغاز بطور گلوکار ای پی بینڈ سے کیا تھا جس میں ان کے ہمراہ معروف اداکار فوات خانت لیڈ سنگر کے طور پر شامل تھے نور جہاں کا نواسہ ہونے کی وجہ سے موسیقی کے اثرات احمد علی بٹ میں بھی منتقل ہوئے جس نے ان سے کچھ عرصہ گلوکاری کروائی اور جب کچھ عرصے بعد بینڈ ختم ہوا تو احمد علی گلوکاری سے اداکاری کی جانب موف کر گئے زلہ ہمہ اپنے شوہر اور چار بچوں کے ساتھ خوشگوار زندگی گزار رہی تھی مگر انہیں اس بات کا علم نہیں تھا کہ انہیں نہ صرف اپنی ماں جیسی صورت اور آواز ملی ہے بلکہ ایک معاملے میں نصیب بھی یقصہ ملا ہے زلہ ہمہ کو اپنی والدہ کی طرح طلاق جیسے کربناک مرحلے سے گزرنا پڑا جس کے بعد بقاعدہ طور پر گلوکاری کے شعبے کو جوائن کرتے ہوئے انہوں نے اپنی والدہ کے استاد غلام محمد ساز نواز کی شاگردی اختیار کی گو کہ ان کی عمر زیادہ ہو چکی تھی لیکن پھر بھی انہوں نے کہا کہ سیکھنے کی کوئی عمر نہیں ہوتی زلہ ہمہ کی اپنی والدہ سے اس قدر محبت تھی کہ گلوکاری سیکھنے کے بعد انہوں نے زیادہ تر گیت اپنی والدہ کے گنگرائے اور اسی پر لوگوں کی داد وصول کی زلہ ہمہ نے فلموں کے لیے گیتوں کی ریکارڈنگ نہیں کروائی انہوں نے اپنی والدہ سے محبت کی وجہ سے موسیقی کی تعلیم حاصل کی تاکہ ان کے گیت گنگنا کر ان کی یادوں کو تازہ کیا جا سکے انہیں میڈم کے بلند مقام اور رتبے کی وجہ سے ایوارڈ شوز اور دوسرے ایونٹس میں مدو کیا جاتا تھا جہاں وہ دیکھنے اور سننے والوں کو میڈم کی یاد تازہ کرنے میں مدد فرہم کرتی اور ان کے سامنے میڈم کے لازوال گیت گنگناتی جس سے سننے والے یہی سمجھتے جیسے سٹیج پر ملکہ ترنم ہی پرفارم کر رہی ہوں باقی بہن بھائیوں کے نسبت ذلہ ہمہ میں اپنی والدہ کی جھلک زیادہ سے زیادہ نمائی تھی وہ اپنی والدہ کی طرح بالوں کا سٹائل کپڑے اور ان کی نشیست و برخواست بھی میڈم سے بہت ملتی جلتی تھی حتیٰ کہ مسکراہت بھی میڈم کی طرح کی تھی جو دیکھنے والے کو اپنے سہر میں محسور کر لیتی تھی ذلہ ہمہ ایک بہترین گلوکارہ فرما مردار بیٹی ہمدرد ماہ ہونے کے ساتھ ساتھ ایک ملنسار انسان بھی تھی ان کے احباب کی جانب سے ان کے بارے میں ہمیشہ یہی سننے کو ملا کہ وہ نرم لہجے میں بات کرتی اپنے سے چھوٹے کو بیٹا کہہ کر مخاطب کرتی اور دوسروں کو عزت دینا خوب جانتی تھی اس کے ساتھ ساتھ انہیں دوسروں کا دل مح لینے کا بھی ہونر اچھے جاتا تھا کہ کیسے اس کے اندر مصبت احساس کو اجاگر کرنا ہے ذلہ ہمہ نہ صرف اپنی والدہ کی گلوکاری بلکہ ان کی تمام شخصیت کو اپنے ساتھ لیے چلتی تھی اور ان کے لیے یہ پہچان ہی سب سے زیادہ معنی رکھتی تھی کہ وہ نور جہاں کی بیٹی ہیں جو دیکھنے میں ہو بہو ان جیسی دیکھتی ہیں شوہر سے طلاق ہو جانے کے بعد اندرسٹری سے تعلق رکھنے والے اکثر فنکار ایک دوسرے کے بارے میں غلط ملط باتیں کرتے ہیں اور ایک دوسرے کو مورد الزام ٹھہراتے ہیں مگر اس معاملے میں ذلہ ہمہ اپنی والدہ کی طرح سابرہ دکھائی دی اور کبھی بھی کسی انٹرویو میں اپنے سابق شوہر کے بارے میں ایک حرزہ سرائی نہیں کی اور کوئی ایسی بات نہیں کی جو ان کی برائی یا دل آزاری کا باعث بنے اور جب کبھی بھی ان سے ان کے سابق شوہر کے بارے میں پوچھا جاتا تو وہ ہمیشہ ایک مسکراہت چہرے پر سجا کر ان کی عزت کے لیے بٹ صاحب کہہ کر جواب دیتی کہ سننے والے کو یہ نہ لگے کہ ذلہ ہمہ نے طلاق کے بعد اپنے شوہر کی عزت کا خیال نہیں رکھا یہ وہ آداب اور اخلاق ہیں جو میڈم کی جانب سے ان کے بچوں میں منتقل کیے گئے میڈم اپنے کیریئر میں اس قدر مصروف رہی مگر پھر بھی انہوں نے اپنے بچوں کی تعلیم و تربیت میں کسی بھی طرح کی کمی نہیں آنے دی جس کا ثبوت ذلہ ہمہ کی شخصی عظمت دیکھ کے ہو جاتا ہے کہ نور جہاں نے کس نہج پر اپنے بچوں کی تربیت کی تھی ان کے والدین کی ہونے والی علیہتگی پر بھی انہوں نے ایک فریق کی سائیڈ نہیں لی اور ہمیشہ ایسا جواب دیا کہ سننے والا ان کی تربیت پر اش اش کار اٹھے ایسی تربیت اور سوچ کی پروان کے لیے بہت زیادہ وقت اور توجہ درکار ہوتی ہے میڈم کے پاس وقت تو بالکل بھی نہیں تھا لیکن انہوں نے اپنے بچوں کو یہ سب چیزیں فراہم کی زلے ہما کے ساتھ چھوٹی ملازمہ روبی ہوتی تھی جو ان کی دوائیوں انجیکشنز اور دوسرے معاملات دیکھتی تھی ہما اس بچی کے ساتھ بیٹی والا سلوک کرتی اسے بیٹا کہہ کر مخاطب کرتی جس فنکشن میں اسے لے کر جاتی وہاں سے اس وقت تک رکھ سکنا ہوتی جب تک روبی کھانا نہ کھا لیتی وہ خود ماں تھی اس لیے روبی کے ساتھ بھی ماں کی طرح برطاؤ کرتی تھی اسے اپنے ساتھ جب لے کر جاتی تو اسے اچھے اور صاف سترے کپڑے لے کر دیتی اور یہ سب کرتے ہوئے ان کے چہرے پر روشن مسکراہت قائم رہتی تھی زلے ہما کو کھانا بنانے کا بہت شاپ تھا اور اس کے لیے مسنوعات کی بجائے دیسی چیزوں کو ترجیح دیا کرتی تھی وہ چکن کورما بہت شاندار بناتی تھی اور ان کے ہاتھ کا کورما کھانے والا کئی عرصے تک اس کا ذائقہ اپنی زبان پر محسوس کرتا تھا ڈھلتی عمر کے ساتھ زلے ہما کئی بیماریوں کا شکار ہو گئی تھی وہ شوگر کے ساتھ گردوں کی بیماری میں بھی مبتلا ہو گئی جس پر ان کا علاج جاری رہا انہیں علاج کے لیے کراچی اور لاہور کے اسبطالوں میں داخل کروایا گیا مگر ان کی صحت میں کسی طور بہتری نہ آ سکی اور پھر سولہ مئی دوہزار چودہ ان کی زندگی کا آخری دن ثابت ہوا اور زلے ہما ستر سال کی عمر میں اپنے پرستاروں کو دکھی چھوڑ کر اپنی والدہ کے پاس چلی گئی جن سے وہ بے حد پیار کیا کرتی تھی زلے ہما نے اپنی حیات میں اپنی والدہ کی شخصیت کو ہر لحاظ سے زندہ رکھا موسیقی